سلام علیہ وآلہ وسلم جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں آج کی ہماری مجلس میں وہی باتیں جو پہلے چند دن پہلے شروع ہوئیں تھیں جو جماعت حضرت مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاند علماء نے حضور کی ذات پر گند اچھالنے کی کوشش کی ہے سارے پاکستان میں جو غلیز لیٹرچر جو شائع کر رہے ہیں اسے احمدی دس سال تک بہت تنگ رہے ہیں بہت ہی عذاب میں طبیعت مقتلہ رہی ہے اور کوئی جواب دینے کا موقع نہیں ملتا تھا اب وہ سب جگہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے یہاں تک کہ ایک ایک سوال کا ان کا جواب مل جائے تو وہ جو بحث چل رہی تھی پانی کے متعلق سی شاید یہ وہ تھا اشتہار جس کا جو نے جکتا ہے اس میں جو انہوں نے لفظی ایسے غلیز بولے ہوں ہیں اللہ تعالی کی ذات سے تعلق میں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا مگر یہ مولیوں کا حال ہے ان کا دکھانا پڑے گا کن مولیوں سے ہمارا رابطہ ہے کن سے واسطہ ہے کس قسم کے مسلمان ہیں خدا کا نطفہ ہوں نعوذ باللہ من ذالک یہ مسلمان کی طرف منصوب کیا ہے کہ اللہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ یہ کہا ہے ایسا گندہ دماغ ہے کہ حیران ہو جاتے آدمی ہیں کہ ہن کس چیز کے بارے میں فرشل ہی بنتی ہے نورمل آدمی آم آدمی کسی مذہب کبھی ہو اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آسکتی اور پھر جورت کتنی ہے بے دھڑک ہو کر خدا کے مطلع کی بات گند بولتے ہیں اور کوئی حیاء نہیں کوئی شرم نہیں مگر بہرحال جو بھی ہے آگے بھی اسی قسم کی بکواس ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے تو صرف ایک ایک چھوٹا چھوٹا فکرہ بنایا ہے اپنی طرف سے مثلا حقیقت الوحی کا حوالہ دیا ہے یا ربین کس میں یہ لفظ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جھوٹ ہے لیکن ایک اور مولوی ہے جس نے اس جھوٹ کو عبارتوں کو توڑ کر سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ وہی گرگیٹی مولوی جن کو میں کہتا ہوں ان کو گرگیٹی کا بڑا شوق ہے ایک تو گرگیٹ ان کے سر پہ سوار اوپر سے یہ لفظ سوار ہو گیا ہے وہ جو ان کا پیسج تھا وہ آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب کے دماغ کو ہوا کیا ہے یہ لفظ پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا یہاں تک سارے قرآن کا معنی بدلا دیتے ہیں تاکہ حضرت مسیح مولوی علیہ السلام کی طرف یہ الزام ثابت کیا جا سکے کہ اپنے آپ کو خدا کا نطفہ کہا نطفہ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ جو انگریزی جانتے ہیں سیمنل فلویٹ کو کہتے ہیں تو کیا یہ رہے ہیں بدبخت کہ حضرت مسیح مولوی علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کرنا عضب اللہ کیا ہے اب اس نے تو ایک خوالہ دے گیا جہاں کچھ نہیں ہے لیکن یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کو شوق ہے علمی طور پر باتیں ثابت کرنے کا وہ نکالو ان کا کہتے ہیں انتا من مائنا وہم من فشل کہتے ہیں مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ تُو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ عربی لغت میں ماں سے مراد نطفہ ہے عربی لغت میں گویا صرف یہی لفظ مانا دیا گیا ہے اور کوئی مانا نہیں اور پھر قرآن کریم کی تائیدی آیات چند پیش کر کے ثابت کر دیا کہ عربی لغت کو جب قرآن درست قرار دیتا ہے اور اسی لغت کو خود اختیار کرتا ہے تو قطع طور پر ثابت ہو گیا کہ لغت بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے قرآن کریم میں جہاں چند جگہ ماں کا لفظ لطفے کیلئے استعمال ہوا ہے خاص سیاہ و سباق میں اور وہاں مضمون کو خوب کھولا گیا ہے وہ آیات چنتے ہیں جو تعداد میں چار ہیں کل اور جو اس کے مقابل پر پانی کا لفظ خدا طلع کی روحانی خدا طلع کی طرف سے روحانی سہرابی کے لیے یا ویسے سہرابی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ سو سے زائد دفعہ استعمال ہوا ہے ایک سو انسٹ مرتبہ صرف انسٹ اچھا دکھاؤ در میں مجھے تو یاد ہے بہت بکسرت آیا ہے قرآن کریم میں لیکن دیکھ لیتا ہوں میں ہمیں کہا تھا نکال کی دیکھو ایکجیکٹلی فیفٹی نائن انسٹ مرتبہ قرآن کریم میں لفظ پانی بما عام پانی اور بما نروحانی پانی استعمال ہوا ہے اب یہ موریس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیلنج کرتے ہیں کہتے ہیں پانی ماں کا مطلب صرف لطفہ ہی ہے اور اگر مرزا صاحب اس کے سوا کوئی اور مانا لیتے ہیں تو ان کو عربی نہیں آتی اب موریس صاحب کو چونکہ عربی آتی ہے ان کے خیال کے مطابق اس لئے موریس صاحب کے حوالے سے میں ان کی قرآن فہمی کا نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ اگر ترجمہ قرآن شائع کریں اور الحمدللہ کی نہیں کیا تو اس ترجمہ میں کیا باتیں لکھی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو میں حضرت محمد علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کر دوں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تُو ہمارے پانی میں سے ہے یہ ترجمہ ہے خدا کا پانی کیا ہے فرمایا یہ جو فرمایا کہ تُو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ لوگ فشل سے اس جگہ پانی سے مراد ایمان کا پانی استقامت کا پانی تقوی کا پانی وفا کا پانی صدق کا پانی یعنی سچائی کا پانی حب اللہ کا پانی اللہ کی محبت کا پانی جو خدا سے ملتا ہے اور فشل بزدلی کو کہتے ہیں جو شیطان سے آتی ہے اور ہر ایک بے ایمانی اور بدکاری کی جڑ بزدلی اور نامردی ہے یہ حقیقت ہے تمام فساد بزدلی سے شروع ہوتا ہے جب خدا کی بجائے بندے کو اپنا خالق سمجھ دیا جائے اور انسان خدا کے سوا کیسے اور سے ڈرنے لگے تو ساری بے حیائیں شروع ہوجاتی ہیں فرماتے ہیں جب قوت استقامت باقی نہیں رہتی تو انسان گناہ کی طرف جھک جاتا ہے غرض فشل شیطان کی طرف سے ہے اور عقائد صالحہ اور عامال طیبہ کا پانی خدا طالع کی طرف سے ہے کہتے ہیں فکرِ حرکس بخدرِ حمتِ اوست ہر شخص کی فکر جو ہے وہ اپنی حمت کے مطابق بلند ہوتی ہے حضرت عبدس مسیح محمد علیہ السلام جو پانی کے لفظ اپنے متعلق پڑھتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کیلئے تو یہ مانے جاتے ہیں ذہن میں ایمان کا پانی استقامت کا پانی تقوی کا پانی وفا کا پانی صدق کا پانی حب اللہ کا پانی اور یہ مولی صاحب جو اللہ اس پانی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سوائے نطفے کے مانے ہوئی نہیں سکتے دماغ سر پہ بڑی بڑی بدبلائیں چڑھ جاتی ہیں مگر پہلا آدمی ہے جس کے سر پہ میں نطفہ چڑھا ہو دیکھا اتنا اور کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہی اب سنیں قرآن کریم کے استعمال جو کہتے ہیں نا یہ عربی نہیں آتی ان کو عربی آتی آپ سن لیجئے قرآن کریم فرماتا ہے اس کا ترجمہ جماعت حمدیہ کی طرف سے جو پیش کیا گیا ہے جن کو عربی نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی گندگی یعنی اس کے خوف کو وہی بزدلی والا مضبوط ہے تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور اس پانی کی ذریعے تمہارے قدموں کو مضبوط کرے اگر مولی صاحب عربی دان ترجمہ کرتے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ معاف فرمائے ان کی زبان دوراتے ہوئے بھی کرہت آتی ہے مگر میں سمجھانے کیلئے ضرور بتاؤں گا کہ کیا ترجمہ ان کے دلاغ میں ہے وہ کہتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسمان سے نطفہ اتارتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے اور رضع شیطان تم سے دور کر دے یہ کبھی مولی صاحب نے اترتے دیکھا ہے حضرت مرشیم علیہ السلام جب اپنے لئے پانی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو روحانی معنوں میں میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر میں وہ ہوں نورِ خدا جس سے ہوا دن آشکار اور اب قرآن کریم کا محابرہ اور سن لیجئے سورہ حود آیت آٹھ میں ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَلْمَا اللہ کا عرش پانی پر تھا اللہ کا پانی یہ ہے جس پر عرش ہوتا ہے یہ عربی دان مولی صاحب کیا ترجمہ کریں گے کہاں تھا خدا کا عرش کوئی حیاء ہی نہیں ہے کیا ابھی بات کریں مولیوں سے یہ اتحار بازیاں گرتے گند پھلاتے کوئی نہیں ہے ملک میں کوئی حیاء دار ایسا نہیں ہے جو ان کو پکڑے اور ان کے اوپر ان کو اسزائیں وارد کریں جو ان کا مطالبہ ہمارے لئے کیا جاتا ہے قرآن کی گستاخی کرنے والے رسول کی گستاخی کرنے والے خدا کے مطلق بے حیائی کے جملے استعمال کرنے والے